آج کی ریہیب میں جو بینر قوامی میار ہے اس میں اہل خانہ اپنے مریض سے کسی بھی وقت چاہیں تو مل سکتے اب سب کچھ بدل گیا پہلے ربروم ہوتے تھے جس میں کسی مریض کو علیدہ بان کر دینا یا سٹریٹ جیکٹ بنا دینا اب یہ زمانہ چہالت کی باتیں سمجھ جاتی ہیں اور ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو سٹرکچر ہوتا ہے جیسے کہ دوسری سب تعلوں میں شیشے لگے ہوتے ہیں اور محول جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی جیل کا سا سمہ ہو تو بالکل جس طرح کی ہمارتیں دوسری سب تعلوں کی ہوتی ہے ایک اچھے ریہیب کی ہمارت بھی ویسی ہی ہوتی ہے ادرچہ میاری علاج گہیں کوئی بہت زیادہ نہیں پاکستان میں الحمدللہ صداقت کلینک اور بلنگ بیز دونوں اس بینر قوامی میار پر پورا ہوتے ہیں جو نائیڈا کی محارات ہیں امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈراغو بیور جو سرکاری باڈی ہے یا شمسہ دو چیزیں فیملی کو دیکھنی چاہیے ایک ٹرانسپرینسی کتنی ہے کتنا شفاف ہے محول جس میں سب کچھ دیواروں کے اس پار آپ دیکھ سکیں اور دوسری بات ہے امانداری جو کہ آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو جلد ہی آپ کو امانداری کا اندازہ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے مریض ایسے ہی نہیں دل دیتا اس کا دل جیتنا پڑتا ہے اور خدمت سے جیتنا پڑتا ہے جو سٹیکھولڈر سیشنز ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک واحد یونیک فیکٹر ہے کہ جو نشے کے علاج کی دنیا میں ویلنگ ویز اور صداقت پلینک نے انٹریڈیوز کرایا ہے اور دنیا میں اب کچھ علاج گئے ہیں جو اس کی کوشش کر رہی ہیں ابھی تک کامیابی سے وہ اس پہلو کو اپنا نہیں سکے دیکھیں یہ ہے ہی شائنسی معاملہ ہے اس میں ضعیف الاتقادی کی یا کومن سینس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ٹائم ٹیسٹیڈ ایویڈنس بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہی دنیا میں بیسٹ سمجھی جاتی ہے نشے کی بیماری میں بھی اور دیگر امراض میں بھی ہم ایک ایسی سپیشلیٹی میں کام کرتے ہیں جہاں لوگ اپنے دھکھ کو اندر ہی اندر پی جاتے ہیں اور وہ ان کے چہرے سے آیاں ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں شمائلہ بطون ڈریکٹر ویلنگ ویز لاہور آپ کو ویلنگ ویسٹ کے سوڈیو سے کوشاملی ایک کہتے ہیں پروگرام ہے You Ask For It اور اس میں آج ہمارے ساتھ تشریف رہتے ہیں Dok Sadaqat Ali جو کہ ویلنگ ویسٹ کے سی ای او ہے ایڈکشن سپیشلیس ہے اس نے لائیف کوچ اور پنتالیس سال کا سکسیس فول ایکسپیرینس رکھے ہیں ایڈکشن سیٹرین ولکم سر کیسے آپ الہم دل آج کار جو ہمارا تاپک ہے وہ یہ ہے ہاو چوشے ایڈا ریب یعنی جب فیملیز اپنے پیارے کے اس بات پر امادہ ہو جاتی ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے لیکن اب سب سے بڑا سوال ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ علاجگاہ کیسی ہو اور وہ کہاں اپنے پیارے کو جو ہے وہ ایڈویٹ کر آئیں سو صحیح علاجگاہ کا جو چناؤ ہے اس بارے میں آج ہم بات کریں تو آئی ریلی وانٹ کہ آپ اس بارے میں سینڈرز بھی بتائیں جو کار کردی ہے اس بارے میں بھی ہمارے ویورز کو ہیلپ کریں کہ how can they choose a good rehab سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو سمجھنے لگتے کہ rehab کا جناؤ کیسے کریں کیونکہ rehab کی سوچ آتے ہی تھوڑی intimidation سی محسوس ہوتی ہے اپنے loved ones سے جدائی کا خیال اجنبیوں کے حوالے کرنے کے حوالے سے کچھ apprehension ہوتی ہے گزتہ حفظات ہوتے ہیں آج کی rehab میں جو بیندر قوامی میار ہے اس میں اہل خانہ اپنے مریض سے کسی بھی وقت چائیں تو مل سکتے جیسے دیگر بیماریوں کے علاج میں جب مریضوں کو حفظتال جانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اہل خانہ ان سے مل سکتا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اگرچہ بہت سے rehab کچھ خاص مجوہات کی بنا پر کوئی کہتے ہیں جی مہینے بعد پہلی دفعہ مریض کو ملائیں گے یا پینتارس دن کے بعد پہلی دفعہ ملائیں گے تو یہ کچھ دال میں کالے والی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک مریض کا حق ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ سے مل سکے اور اہل خانہ جب چاہیں اپنے مریض سے تبادلائے خیالات کر سکے اور یہ علاج کا ایک ضروری حصہ بھی ہے کہ جب پیشنٹ کا اپنے اہل خانہ سے انٹریکشن دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے بیماری کے پیلوں سے واقفیت ہوتی ہے اور علاج کرنے میں بہت مدد ملتی ہے تو اگر پیشنٹ آج داخل ہوا ہے تو اگلے دن ہی اس کی میٹنگ اہل خانہ سے ہوتی ہے اور اسے ہم ٹچ اینڈ گو میٹنگ کہتے ہیں یہ میٹنگ کو بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ دیر اگر اہل خانہ مریض پر پاس رکھیں تو انہیں جذباتی دشواریاں ہوتی ہیں تو شروع کے دو چار دن زیادہ میٹنگ تھوڑی مختصر ہوتی ہے یہ جو آپ نے بات کی کہ ٹچ اینڈ گو میٹنگ فیملی کو منوانا یہ ایک ایڈوانسمنٹ ہے فیٹمنٹ میں انٹرنیشنل لیولز کے بات کر رہی تو کیا کسی علاجگاہ کا انٹرنیشنل سٹینڈرز کو فالو کرنا یہ انتہائی ضروری ہے بڑھ فیملیز کو کیسے چیک کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہی چیزوں سے پتا چلتا ہے کسی علاجگاہ کے میار کا اگر کوئی علاجگاہ بہت لگیوریوس ہو کوئی فائیب سٹار ہوتل جیسا محول ہو تو اس سے کسی علاجگاہ کی اچھائی ثابت نہیں ہوتی بہت کمفٹیبل ہونا چاہیے لیکن کوئی پکنک کا سماہ نہیں نظر آنا چاہیے علاجگاہ کو ایک بہت نفیس جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ علاج کی ضروریات کو مدر نظر رکھا جائے تو جو ٹائچن کو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے بعد پھر کچھ لمبی میٹنگز ہوتی ہیں اور پھر خاصی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں جیسے ایک گھنٹہ اور نبی منٹ تک میٹنگز ہوتی ہیں ان کو ہم تھیرپیوٹک میٹنگز کہتے ہیں جس میں علاج کے کئی پہلووں سے گزرتے ہیں فیملی کے لوگ اور ان کا جو پیارہ بھی ہے اور ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے جو انہوں نے اپنا رول نبانہ ہوتا ہے علاج کے حوالے سے تو پھر ایک مرلے پہ تو چل کے مریض جو ہے اس کی آنگ سوپروائز ہوتی ہے پھر وہ اہل خانہ اس کو کچھ وقت کے لیے باہر گمانے کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں جنہیں ہم پری فلوٹس کہتے ہیں اور علاج کے آخری مرلے میں کبھی نائٹ آؤٹس یا اس طرح تب ہی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک رات رہ کے تو واپس آجائے بڑا فیملیارٹی اس کی جو ہے نئے سرے سے اپنے پرانے محور کے ساتھ جب ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے مراحل وقت کے ساتھ ساتھ سر بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری علاج گاہیں جو ہیں ایک تو مریض سے ملنے نہیں رہتی دوسرا یہ کہ وہ جو علاج کروا کے جا چکے ہوتے ہیں مریض ان کے ساتھ ان کی طرف سے یہ سیجیشن نہیں ہوتی کہ آپ وہ ان کلائنٹ سے ملے جو یہاں پر جن کو ہم سابقا کلائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کی فیملیز تو کیا یہ بھی ایک ترانسپرنسی ادھر بھی ہونی چاہیے کہ علاج گاہ اوپن لی دعوت دے کہ آپ جو پہلے علاج کروا چکے ہیں ان سے بات چیت کریں اور اپنی تسلیق کریں دیکھیں کسی علاج کی اہلیت جاننے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کا ثبوت خود ہی فراہم کر دیں جو سابقا کامیابیاں انہوں نے علاج کے حوالے سے حاصل کر رکھی ہیں ان کامیابیوں کو نئے کلائنٹس کے ساتھ واضح طور پر اگر ہم دکھا سکیں اپنی کارکردگی تو اس سے فیملیز کے اندر بڑا برحوصہ پیدا ہوتا ہے تو جو اچھی علاج گائے ہیں انہیں اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنے سابقا کلائنٹس کی سیٹسپیکشن کے حوالے سے ان کے ساتھ ملاقات کا موقع دیں یا ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کا موقع دیں تو یہ ایک بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اسی علاج گاہ کا کہ وہ نئے آنے والوں کو بروسہ پیدا کرنے کے لیے ٹرس پیدا کرنے کے لیے ازادانہ پرانے کلائنٹس کے ساتھ ملے کا موقع دیں وہ بھی جو ابھی زیرے علاج ہے اور وہ بھی جو کامجابی سے علاج کے مراحل تیہ کر کے اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ جو پرانے کلائنٹس اور نئے کلائنٹس کے درمیان میل ملاقات ہے اس سے جو نئے آنے والے ہیں ان کے دل میں بڑا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ علاج گاہ سے فیملیئر ہو جاتے ہیں فیملیئر ہونا بہت ضروری ہے بروسے کے لیے اور یہ ساری چیزیں علاج سے پہلے ہونے چاہیے پھر ہمیں یہ بھی فیملی میمبرز کے حوالے سے توجہ کرنی چاہیے کہ جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو ہم انہیں کچھ ایسی ٹریننگ دیں جن سے ان کی آپس کی ملاقات اور دباز بہر کیالات مفید ہو کوئی فیملی کو الجن پیدا نہ ہو کوئی نفسیاتی دباؤ پیدا نہ ہو کوئی ان کو کوئی مسائل پیش نہ آئے کیونکہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے بنیادی طور پر ہم صرف ان پیشنٹس کو داخل کرتے ہیں کہ جو علاج کے لیے خود سے نہیں آتے یا آوڈور علاج کے لیے خواہش مند نہیں ہوتے یا کسی علاج کے لیے خواہش مند نہیں ہوتے تو ان کو ان کی مجزی کے خلاف جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو آنے سے پہلے ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی سیت مند گفتبو نہیں کر پاتے اور اہل خانہ غم و غصے میں ہونے کی وجہ سے بعض وقت وہ بھی ایسی باتیں کہتے ہیں جو علاج کے حوالے سے ہم پھر انہیں سمجھاتے ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو مریض کو بری لگتی ہیں اور وہ مشتہ ہو کر ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے گھر والوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں ایک امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اچھی علاج گاہ کبھی ایڈمیشن کو ایکسپیڈائٹ نہیں کرتی یعنی مجبور نہیں کرتی کہ جلدی سے مریض کو داخل کرا دیں بلکہ ایک اچھی علاج گاہ کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریپریشن پہ زور دیتی ہے وہ پری ٹریٹمنٹ فیز جو ہے یعنی علاج سے پہلے ایک پریویو فیملی کو دینا چاہتی ہے کہ علاج کے مراحل کیا ہوں گے بیچ میں کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو پہ فیملی میں اٹھانی ہوگی اور علاج کا کیا ذمہ داریاں ہوگی تو سرپرائزز نہیں ہوتے فیملیز کے لیے انہیں پہلے پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا امکانات ہیں علاج میں چل کے کیا آسانیاں یا کیا دشواریاں پیش آئیں گے کہ یہ سب کچھ پہلے ان سے ساتھ بات کی جاتی ہے اور انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ علاج کے والے میں قبل از وقتی تمام معلومات حاصل کر لیں تو پھر اپنی مرضی سے اپنی سہودر سے مریض کو وہ علاج میں یا انڈور علاج میں لے کے آئے ہیں گھٹیاں انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا ہے سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سایا بکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ اببا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدارہ ہوش میں آئے کیا ہوگے آپ کو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علاج گاہوں کے پاس جو بھی انتوران کر رہے ہیں فیملی کے ہر سوال کا صحیح جواب کتنا معنی رکھتا ہے بہت معنی رکھتا ہے یعنی فیملی کے دل میں بہت سے سوال ہوتے ہیں جس میں وہ جھگ بھی رہے ہوتے ہیں تو ایک اچھی علاج گاہ خود سے اندازہ لگاتی ہے کہ کون سے وہ سوال ہے جو اہل خانہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی ہچکچاہت کی وجہ سے وہ نہیں کر پا ہے جیسے ماریں گے تو نہیں کھانا کیسا ہوگا ایک اچھی علاج گاہ وہ ہوتی ہے جہاں مہارت کی بنیاد پر محول کو پرومن رکھا جائے کسی خوف کی بنیاد پر یا کسی سزا کے خوف کی بنیاد پر ایسا نہ ہو اور ایک اچھی علاج گاہ میں سزا کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور مریض کے ساتھ شاہستہ روئیوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے آجزی انتصاری کے ساتھ بات کی جاتی ہے لیکن ایسرٹیونیس یعنی معقول طریقے سے بات کی جاتی ہے جس سے مریض وہ علاج میں تیزی سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اس میں خاص طور پر جو ایک طریقہ ہے جسے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہتے ہیں یہ طریقہ بڑا کارامل رہتا ہے جس میں مریض کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایسے سوالات مریض سے کیا جاتے ہیں جس سے اس کو ادراک ہوتا ہے انسائٹ پیدا ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی زندگی کتنی دشوار ہو گئی نہیں اور سوشلی اس کو کیا دشواریاں تھی اور اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا سب سے تعلقات خراب ہو گئے تھے کاروبار بھی متاثر ہو گیا تھا تو یہ ساری چیزیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ میں جب کی جاتی ہیں تو مریض کے ایڈجسٹ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر جب مریض کہتا ہے کہ میرے گھر والوں نے میری مرزی کے خلاف مجھے داہن کر رہا ہے تو ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ گھر والوں کے پاس اور کیا کیا آپشنل تھی یا کیا گھر والوں نے آپ کو پہلے کچھ ایسا انتبا نہیں کیا تھا کہ آپ اپنے طور طریقوں پر وار کریں اور مدد حاصل کریں کیا انہوں نے آپ کو پہلے خود سے علاج کی پیشکش نہیں کی تھی تو جب آپ ایک اچھا سوال کرتے ہیں تو اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے اور مریض کے درمیان جدیوارے ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جائے سر آئی تینک یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب ریہب سینٹر میں جتنے بھی پروفیشنلز ہیں یا سٹاف ہیں وہ ایسے ایٹیٹیوٹ کے ساتھ ہو کہ مریض ڈسکمفرٹ فیل نہ کرے یعنی اس کو ریسپیکٹ فیل ہو یہ جو مریض کا دل جیتنے والی بات ہے کئی دفعہ علی خانہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری تو سنتا نہیں ہو آپ کی کیسے سنے گا ایک پیشہ ورانہ طریقے سے جب بات کرتے ہیں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پروفیشنلز ہیں اور دیگر عملہ ہے ان کے دل میں مریضوں کا انکنڈیشنل رگارڈ ہونا سکتے ہیں اور یہ کہنے میں بڑی آسان بات ہے پھر سیکھنے میں اس میں بڑے سال لگتے ہیں اور بڑا وقت لگتا ہے اس کو اپنانے میں بہت وقت لگتا ہے اور نون ججمنٹل ہونا اور بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ کسی قسم کا ریڈیکیولنگ ایٹیچوڈ نہیں ہونا چاہیے یعنی مریض کا کوئی مزاک یا تھٹھا اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر آپ علاج نہیں کر پائیں گے اور کسی بھی علاجگاہ کی جو مچورٹی ہے اس کا پتہ ان روئیوں سے لگتا ہے یعنی آپ سمجھیں کہ کسی بھی علاجگاہ کو کم از کم سات سال کا عرصہ آن ایبریج درگار ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ دل سے عزت آبرو کا روئیہ بنانے میں اور کوئی علاجگاہ کا یہ بہت بڑا ٹیسٹ بھی ہے کہ کتنے عرصے سے وہ کامیابی سے اپنے علاج معالجے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کا علاج کون سے سنگے میل عبور کر رہے ہیں ڈویو ایچو کی جو ریکومنڈیشنز ہیں اس علاج میں ان کو کس طرح وہ پولو کریں اور اپنائیں تو یہ ساری ایک ریاضت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نتائج دیتی ہے اور پھر مچورٹی آتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اپنی ویل سے فوراں کر سکیں یہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ کو اپنا اوڑنا بچھونا بنانا پڑتا ہے اس کے بعد ہی جا کے تو پھر آپ کو ریوارڈ کے طور پر یہ خوبصورت ایٹیچوڈ ملتے ہیں جو کہ نہ صرف مریض کے ساتھ آپ کے انٹریکشن کو بہت آسان بناتے ہیں اور کہ آپ کی اپنی زندگی میں یا اپنی سوشل لائف میں بھی آپ کے لیے بہت آسانیہ پیدا ہے اور سر فیملی کو یہ بڑا خود وہ بے شک جو مرضی اپنے مریض سے ڈیل کرتے رہیں غصے میں دھمتیاں دینا مار پیٹ بھی کرنا لیکن ان کا یہ بہت بڑا کوسچن ہوتا ہے جب وہ انکوائری یہاں ویلنگ ویزی میں صداقت لینے کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو حام تو نہیں ہوئے گا یہاں پر اس کے خیال رکھا جائے گا دوائیاں دے کر بس سلایا ہی تو نہیں جائے گا اور یہ ساری بہت ان کے کنسرنز ہوتے ہیں کہ آپ بس دوائیوں سے مریض کو سلا دیں گے اور سیڈیٹ کر دیں گے تو دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا اس کے اوپر تو آپ اس بارے میں بھی کوئی انپک دیں کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ علاجگاہ میں مریض چلتا پھرتا نظر آنا چاہیے آپ ایک ایکٹیو رول ہو اس کا کیونکہ ہم نے سکھانا ہوتا ہے اس کو ایک بات تو یہ ہے کہ بہت ساری بچس ہیں جو کہ زمانہ قدیم میں یا نشے کی بیماری کے علاج کے جہالت کے زمانے میں کچھ رسم و رواج دے تو تمام جو شعبے ہیں میڈیکل سائنس کے ان کی اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو بہت ہی مزکہ خیز چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ اب ایسا نہیں ہوتا جیسے بے ہوشی دینے کے لیے جب ابتدا میں طریقے کار تھا تو وہ سر کے پیچھے ایک ڈٹا مارتے تھے جس سے مریض بے ہوش ہو جاتا تھا اور جب وہ بچ جاتا تھا تو پھر اس کا آپریشن کرتے تھے اس طرح کی بہت ساری کباختیں جیسے بلڈ پریشر کے علاج میں جنکیں لگائی جاتی تھی جو کہ کسی مریض کا خون چوس لیتی تھی تو بلڈ پریشر نیچے آ جاتا تھا تو نشے کے علاج میں بھی کسی زمانے میں جیل کا سا سما ہوتا تھا یا منٹل اسائلم جیسی کچھ خزا ہوتی اب سب کچھ بدل گیا پہلے ربروم ہوتے تھے جس میں کسی مریض کو علیدہ بند کر دینا یا سٹریٹ جیکٹ بنا دینا اب یہ زمانہ چہالت کی باتیں سمجھی جاتی ہیں اور ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو سٹرکچر ہوتا ہے جیسے کہ دوسرے سب تعلوں میں شیشے لگے ہوتے ہیں اور محول جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی جیل کا سا سمہ ہو تو بلکل جس طرح کی ہمارتیں دوسرے سب تعلوں کی ہوتی ہے ایک اچھے ریہیب کی ہمارت بھی ویسی ہی ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں رہ لکھانا ہے وہ علاج سے پہلے بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر ان کی رامے یا ان کے مشاہدے میں کوئی رکاوٹ دا دے تو پھر وہ دوسری جگہ جا سکتے ہیں اگرچہ میاری علاج گائیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے پاکستان میں اور دنیا میں بھی یعنی آپ امریکہ میں بھی دیکھیں تو اسی فیصد علاج گائوں کا کوئی بہت اچھا میار نہیں سکسٹین پرسنٹ وہاں کی علاج گائیں کم بیش اچھا میار پیش کرتی ہیں اور چار پرسنٹ ہیں جو ان میارات پر پورا اترتی ہیں جو نائیڈا کے میارات ہیں امریکہ میں نیشنل انسٹیٹوٹ جو سرکاری باڈی ہے یا شمسہ جو کہ ایک سرکاری باڈی ہے تو ان کے مقرر کردہ میارات پر صرف چار پیسد علاج گائیں پورا اترتی ہیں امریکہ میں اور پاکستان میں الحمدللہ صداقت لینک اور بلنگ بیس دونوں اس بین القومی میار پر پورا اترتے ہیں جو کہ مقرر ہے بین القومی طور پر اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی علاج گاہ نشے کے علاج کو جاری رکھنا چاہتی ہے انہیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ جو نئی ڈیویلومنٹس ہیں اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اپنے علاج میں انہیں شامل کرنا چاہیے علاج گاہوں کا لیسنس یافتہ ہونا ضروری ہے جو ہیلتھ کے پرمیشن ہے جیسے پنجاب ہیلتھ کے پرمیشن ہے ہماری دوسری صبحوں میں ہیلتھ کے پرمیشن دیں تو جہاں جہاں ہماری علاج گاہیں اور سب جگہ وہ لیسنس یافتہ ہے اور علاج گاہوں بھی کوئی بانمنٹ شو والی بات نہیں ہوتی کہ ایک ہی بندہ سارے کام کرتا نظر ہے یہاں آپ کو میڈیکل سپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ڈی ٹاکس کر سکیں یا مریض کے جو جسمانی بیماریوں کے مسائل ہیں جو کہ لشے کی بیماری کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کا اچھا علاج ہو سکے اور سائیکولوجس سائیکیٹریس کی ضرورت ہوتی ہے کانسلر کی ضرورت ہوتی ہے پھر نرسنگ سٹاف اور دیگر حملہ جو سپورٹ سٹاف ہے جنہیں ہم یہاں اسسسٹینٹ مینجرز کہتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ کسی اچھی علاج گاہ میں جو مریضوں کی تعداد ہے اس سے کوئی تین گناہ زیادہ عملے کی تعداد ہے جیسے ویلنگ ویز میں جو کل کپیسٹی ہے مریضوں کی جن کا علاج ویلنگ ویز میں ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ 28 لیکن سٹاپ کی تعداد ہے وہ ایک سو سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو مختلف ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو یہ کچھ پہلو ہے جو کہ اہل خانہ بڑے اچھے طریقے سے علاج میں شامل ہونے سے پہلے برپور طریقے سے ان کا جائزہ دے سکتے ہیں تاکہ انہیں بعد میں کوفت نہ ہو تو پروفیشنلز کا اگر آپ بتائیں کہ ان کا رول سٹاف کا پروفیشنلز کا ان کنیشنل رگارڈ کی بات آپ نے کی نان جیجمنٹل ہونی کی بات آپ نے کی فیملی کیسے اسیس کر سکتی لیکن کتنا شفاف ہے محول جس میں سب کچھ دیواروں کے اس پار آپ دیکھ سکیں اور دوسری بات ہے امانداری جو کہ آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو جلد ہی آپ امانداری کا اندازہ دگانے میں آسانی ہو جاتی ہے جہاں تک عملہ ہے تو وقت لگتا ہے یہ آپ کسی ری ہیب کو جب شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں بہت آہستہ آہستہ مچوریٹی آتی ہے اور میری تو ایک زندگی کا بہت ہی بڑا حصہ گزرا ہے اس معاملے میں پینتالیس سال ہو گئے مجھے نشے کی بیماری کے علاج سے منسلک ہوئے تو میں جب واپس مر کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بہت نظر آتی ہے کہ کس طرح ایٹیز میں کیا معاملہ تھا پھر میری سامنے ڈیویلیمنٹ ہوئی نائنٹیز میں ٹو تھاؤزن میں ٹو تھاؤزن ٹین سے اب تک یعنی ہر دس سال جو ہیں بہت ساری ڈیویلیمنٹ دیکھنے میں آئیں دونوں علاج گاؤں میں یعنی صدا ٹکلیرک میں اور نشے کے علاج کے حوالے سے جو بلنگ بیس کا عدار ہے اس میں تو یہ کچھ آپ سمجھے اجزائے ترقی بھی ہیں جو کسی ری ایپ کے ہوتے ہیں جس میں ایک ملٹی ڈسپلری اپروچ ہے کہ یہ ایک میڈیکل معاملہ ہے لہذا ڈاکٹرز کی ضرورت ہے یہ ایک سیکلوجیکل معاملہ ہے لہذا سیکلوجسٹ کافی بڑی تعداد میں ہو تو فائدہ رہے گا اور مریضوں کے علاج میں بہت بہتری آئے گی پھر چونکہ نشے کے مریضوں کو اکثر کوئی سیکیٹرک ڈسورڈر بھی ضرور ہوتے میڈیکیشن کی ضرورت ہوگی وقتی طور پر یا تعدیر تو اس کے لیے سیکیٹرز کا رول بڑا اہم ہے پھر مریضوں کے اندر چونکہ ایک بیماری ہے جس میں سپیرچول بینکرپسی بھی ہو جاتی ہے تو پھر سپیرچول کانسلرز کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ وہ لوگ ہوتے کبھی نہ کبھی کسی نشے یا اڈکٹیو بیہیویئر میں رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اصلاح پائی ہوتی ہے یا روحانی بیداری پائی ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کتری طور پر ان کا سبھاؤ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن دوسرا سپورٹ ایک علاج گاہ میں مریض اور اس کے فیملی ممبر کو خوش رکھنے اور علاج کے اونچے میار کو برقرار رکھنے کے درمیان توازن کی بہی بات کیونکہ ہم نے جن لوگوں کا علاج کرنا ہوتا ہے یا جنہیں دسپلن کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں تو ایسے دے تو یہ جو بیلنس قائم رکھنا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو علاج گاہیں کوشش کرتی ہیں اس کی اہمیت کو سمجھتی ہیں اور اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتی رہتی ہیں اور اپنے پروگرام میں ایسی ویلیو ایڈ کرتی رہتی ہیں جو نیو ڈیویلومنٹ کہلاتی ہے کسی بھی پیل میں آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور آپ تازہ بہتازہ جو ریسرچ ہیں ان تک آپ کی رسائی ہوتی ہے لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ اس جانب توجہ دے رہے اگر آپ کے لیے یہ ایک روٹین بن جائے تو پھر گروتھ رکھ جائے گی کام کرنے کا مزہ بھی نہیں آئے گا اور اس کے کوئی مصفت نتائج بھی آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی میں کہ پیشنٹ کو انڈور علاج میں کیوں لائے جاتا ہے بڑا سوال ہے عموما انڈور کا کونسپٹ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ تر مریض علاج پہ رضا مل نہیں ہوتے انہوں نے بیشمار کوششیں کی ہوتی ہیں گھر میں نشہ چھوڑنے کی جو نکام ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایک طرح سے بیبسی سیکھ چکے ہوتے ہیں اور وہ کسی قسم کے علاج پہ بروسہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو پھر وہ علاج کو جنجڑ سمجھنے لگتے ہیں پڑھ دے نہیں تو ایسے مریضوں کو انڈور میں ہی ڈالا جائے گا لیکن بیشمار مریض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے گھاروانوں کو بتائے بغیر یا اپنے گھاروانوں کے ہمراہ چل کے آتے ہیں اور اپنی بیماری کا اقرار کرتے ہیں اور علاج چاہتے ہیں تو پھر ان کو تو کوئی ضرورت نہیں انڈور میں کر دے گی انڈور میں کوئی چھو منتر نہیں کرنا ہوتا مریض کو انڈور میں رکھنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کم از کم دستیاب تو ہو اور اگر کوئی مریض بیسے ہی ہر روز اپنی دستیابی کوئی یقینی بنا سکتا ہے صحی وقت پہ اور پوری موٹیویشن کے ساتھ علاج میں حصہ لے سکتا ہے تو بہت بڑی بات ہے لیکن انڈور ہم صرف انہی کو کرتے ہیں جو آؤٹڈور میں سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے جو آؤٹڈور کے لئے رضا من نہیں ہوتے لیکن جب ایک دفعہ ان کے گھر والے انہیں انڈور میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آؤٹڈور کرتے ہیں ہم آؤٹڈور میں آ جائیں گے تو پھر ایسی باتوں کا کوئی خاص وزن نہیں ہوتا تو پھر ان کا علاج انڈور میں ہی مکمل ہوتا ہے اور انڈور کے بعد پھر آؤٹڈور میں علاج تو چلتے ہی رہتا ہے اور انڈور علاج کا مقصد یہ ہے کہ انہیں آؤٹڈور کے علاج کے قابل بنایا جائے آج پھر بھی کر رہے میرا نہیں تو ان بچوں کا خیال کر لو بند کر ا تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سب آز مات آنا تم ہو ہی گھٹیار انسان تم ہوتی کون ہم بجے روکنے والی تم باپ کے پاک کی پیتا ہو کیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے اس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے جب فیملی لے آتی ہے مریض کو علاج میں اور وہ علاج کو مانیں گے تو ان کا ایک بہت سوال ہوتا ہے کہ ہماری تو ماننی رہے تو آپ کیسے ماننے گے تو پیسے آپ بتائیں کہ کیسے ہماری ماننے شروع کر دیتے ہیں کیوں ماننے گے ایک تو یہ جو پیشہ ورانہ تربیت ہوتی ہے اس کی بنا پر ایسا ہوتا ہوتے ہیں ایک خاص طریقے سے اپنا دن گزار رہے ہیں تو نیا آنے والا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے پر اس میں اس کی کوئی سوچ کے ذریعے حالات کو بہتر بنانے کے ملصوبے بناتے ہیں تو اس طرح جب آگے بڑھتا ہے علاج تو پھر مریض چاہنے بھی لگتے ہیں تو پھر جب وہ بقاعدہ کانسلنگ میں ہی سار لیتا ہے وان ٹو وان کانسلنگ ہوتی ہے گروپ کانسلنگ ہوتی ہے اور پھر سٹیکولڈر سیشن ہوتے ہیں جس میں پیرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں مریض بھی اور پرفیشنل بھی اور یہ موجودہ جو انڈور پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایسے مریض بھی جو پہلے علاج کروا کے جا چکے ہیں تو وہ مریض بھی اس میں شریک ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی شریک ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے موجودہ مریضوں کو بہت اسپریشن ملتی ہے کہ اگر یہ لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے تو پھر آجتہ آجتہ ایک وقت آتا ہے کہ مریض دل سے علاج میں دلچس پینے لگتا ہے اس کے اندر امید کی چونکہ کتنے جاگنے لگتی ہیں اور اس کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات ہندی ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان کافی دن گزر گئے ہوتے ہیں اور کوئی بدمزگی نہیں پیدا ہوئی ہوتی تو پھر اگلی سٹیج پہ جب مریض ایک روشن خیالی کی طرف پڑتا ہے اور اسے تعلیم ملتی ہے نشے سے بہادی کی اور اس کے زندگی میں کچھ امیدوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نہ صرف دل سے بلکہ دماغ سے بھی پوری کوشش کرتا ہے ایک دل و جان سے وہ اس جد و جود میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ علاج کرنے والوں کا رویہ ہے جو آجزی اور انکساری پر مبنی ہوتا ہے ان کا رویہ حاکمانہ نہیں ہوتا اور وہ اپنی خدمت سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور مریض کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اس کی نفسیاتی اور جذباتی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں مریض نے کافی عرصہ بعد پہلی دفعہ ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہوتا ہے جو کہ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ مریض خود بھی اپنی عزت نہیں کر رہا ہوتا ہماری بھی ہماری society میں بھی اس کو بڑا ہی برا سا انسان سمجھ جاتا ہے مریض ایسے ہی نہیں دل دیتا اس کا دل جیتنا پڑ اور خدمت سے جیتنا پڑ جب آپ کسی کا دل جیتتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو جب وقت گزرتا رہتا ہے سال دو سال پانچ سال گزر جاتے ہیں اور مریض اپنی زندگی میں ترقی کر جاتا ہے اور ایک نارمل زندگی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو جب بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک ایسی دو طرف خوشی ہے جو ملتی ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے سال اگر کسی نے اسیس کرنا ہو کہ بہت اہم سوال ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں مریض شب و روز گزارتا ہے تو اس کا وقت کیسے گزارتا ہے تو اس میں آسان ہے کہ صبح اٹھنے کا ایک پکا وقت ہوتا ہے اس میں گھروں کی طرح جیسے کوئی گیارہ بجے اٹھ رہے بارہ بجے دو بجے تو ایسا نہیں ہوتا تو صبح آٹھ بجے ویلنگ ویز صداقت کلینک میں زندگی جاگتی ہے اور مریضوں کو جگایا جاتا ہے اور ان کو روٹین ہوتی ہے ان کی کہ وہ نہاتے دوتے ہیں اور پھر ناشتہ کرتے ہیں اور ساڑھے نو بجے تک ان کی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں سب پیشنٹ شرکت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اور ان کا کانسلر ایک کوارڈینیٹر کی طرح ان کو اچھے سوالوں کے ذریعے روشنی پرام کرتا ہے رانمائی پرام کرتا ہے اور یہ گروپ کوئی نوے منٹ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سے مریضوں کو ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جو کہ زندگی کے حقیقی واقعات پر مبنی ہوتے ہیں اور جس میں کرائیم اور آخر کار اس کا برا نتیجہ دکھائے جاتا ہے ڈاکیمنٹریز ایسی دکھائی جاتی ہیں ڈراما دکھائے جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کو پتا چل جائے کہ برے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے جرائیم اس کے بعد پھر دوپیر کا کھانا ہوتا ہے دوپیر کے کھانے کے بعد پھر ایک گروپ ہوتا ہے پھر انڈویجیول کانسلنگ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مریض اپنے کانسلرز سے پاتچیت کر کے اپنی گتھیاں سلجاتا ہے اس دوران فیملی یعنی جو کانسلرز میٹنگز کے دوران ہی فیملیز آنا شروع ہوتی ہیں اور اپنے مریضوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ علاج کی جس سٹیج پر ہوں اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے اور سارے کانسلرز سائکولوجسٹ اس کام میں مصروف ہوتے ہیں پھر کوئی چار بجے کے قریب سٹیکولڈر سیشن ہوتا ہے جس میں جو آؤٹڈور پیشنٹس ہیں وہ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور چار سی چھے بجے تک یہ دنیا کا جو سب سے زیادہ سپیرچول پروگرام ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے اور چھے بجے کے بعد پھر کچھ فیملی میمبرز جو ہیں اپنے مریضوں سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور وہ مل کے جل جاتے ہیں پھر رات کا کھانا ہوتا ہے پھر کچھ پیشنٹس ٹی وی دیکھتے ہیں اور دس بجے مریضوں کا سونے کا وقت ہے اس وقت لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور کئی پیشنٹس جاگنا پسند کرتے ہیں تو وہ اندیرے میں آنکھیں کھول کی سوچتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے اس دوران میں واکس وغیرہ بھی پیشنٹس کو ہم کرواتے ہیں انڈوز میں ظاہر ہے جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے یا ایکسرسائز ہے وہ بھی دن کے مختلف حصوں میں مختلف پیشنٹس اپنا اپنا وقت نکال کے کرتے ہیں پر ایک یونیک پیچر یہ ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ واک کرنے کے لیے علاجگاہ سے باہر بھی جاتے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ اور بڑے ڈسپلن سے وہ جا کے لاہور میں جیسے کہ بلنگ بیز ریس کوس پارک کے پاس ہے تو بہت ہی قریب ایک رستہ ہے جہاں سے ہم اپنے مریضوں کو واک کے لیے ریس کوس پارک میں بھی بھی بھیجتے ہیں اور ہمارے مریض جو ہے بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہاں قدرتی محول میں اپنا واک کرتے ہیں اور بلنگ بیز میں فیملی کے لیے بھی اور پیشنٹ پریوٹی ہر دن سٹکچر ہوتا ہے یعنی ہنڈرڈ ڈیز کے ہر دن کا پروگرام آج پیشن کے ساتھ کیا کام ہوگا فیملی کے ساتھ کیا کام ہوگا تو یہ جو سائنٹیفک اپروچ کے بات کر رہے تھے تو اسی بنیادوں پر سو دن کا ایک بقاعدہ ہر دن کا گول بھی ہے اور سٹکچر یہ تو نائیڈا کی ریکمینڈیشن ہے کہ کم از کم نبے دن مریض کو علاجگاہ میں رہتے ہوئے نئی زندگی کی محادتوں کو سیکھنا ہوگا صداقت کلینک اور ویلنگ بیز کا ایک اہم پیچن یہ بھی ہے کہ اگر مریضوں کے فیملی میمبرز یا اہل خانہ آ کے قیام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں خاص پر پر مری میں اس بات کا بہت بڑا درازگاہ اسے آتے ہیں تو ان کے فیملی میمبر جب انہیں ملنے آتے ہیں تو پھر وہ آ کے تو جلدی سے نہیں لوٹ جاتے بلکہ چار پانچ دن یا ایک ہفتہ قیام بھی کرتے ہیں اور اپنی کانسلنگ میں حصہ لیتے ہیں تاکہ اس میں کمی نہ رہ جائے اور لاہور میں کراچی میں بھی یہ تمام موجود ہے کراچی کلفٹن میں ویلنگ ویز ہے اور اس میں کچھ حصہ جو ہے علاج کا وہ ہاکس بے میں ہوتا ہے جہاں ان مریضوں کو شفٹ کیا جاتا ہے جو علاج کے پردائی مرحلے تیکر چکے ہوتے ہیں اور وہاں ہاکس بے میں جو ہمارا سینٹر ہے وہاں مریضوں کے اہل خانہ کے لیے بھی قیام و طوام کی سہولتے میں اثر ہیں تو یہ اس طریقے سے کچھ یونیک چیزیں ہیں جو صدا تکرینی اور ریلنگ ویز کے حوالے سے ان سے ایک نمائی سہولت اہل خانہ کے قیام کی بھی ہے سٹیک ہولڈر سیشن کے آپ میں بات کی بڑا یونیک آپ سمجھ لیں کہ کونسپٹ ہے اور ایک گروپ سیٹنگ ہے جس میں انڈور پیشنس بھی ہیں ان کی فیمیلی بھی ہیں آؤٹڈور پیشن بھی ہیں پالوپ کے پیشن اور پیشن بھی اور پروفیشنل بھی ہیں تو بھیکوز میں تو دیکھتی ہوں بڑی سمودلی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن میرے حال میں سننے والی تھوڑا اور ڈیٹیل چاہیں گے آپ سے کی ایک چھت کے نیچے آپ سپورٹ یہ عجیب لگتا ہے لیکن حقائق ہے تو ظاہر کرنے پڑھیں گے کہ دنیا میں صرف ایک ہی علاج گا ہے جسے ویلنگ بیس کہتے جہاں سٹیک ہولڈر سیشن روزانہ کی بنیاد پر ہوتے یہ سٹیک ہولڈر سیشن ایسے سیشن ہیں شریک ہوتے اور جو پہلے مریض عراج کرا کے جا چکے ہیں اور دو ٹریٹمنٹ میں ہیں یا جو کئی سال سے صرف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں اور ان کے والدین بھی شریک ہوتے ہیں اور پروفیشنل بھی سٹیج پہ کھڑے ہوکے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آڈیٹوریم میں یہ جو ٹرائی اینگلر میٹنگ ہوتی ہے جس میں کوئی لیکچر نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتا بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کھل کے اپنے دل کی باتیں کر رہے ہوتی ہیں اور ایک سیت مندان نانداز میں تبادلہ کرے جو کہ بولتا ہے تو اس سے شیم دور ہوتی ہے اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسری لوگ اس سے شناکھ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ اپنے چیرے کے تاثرات سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم دوارے جو بات کو سمجھتے ہیں تو یہاں وہ لمحات آتے ہیں جب شیم ہیل ہوتی ہیل ہوتی ہے تو نشے کے مریض کو نشے سے نجات ملتی ہے اور اس کے اہر خانہ جو ہے وہ روگ سے نکل آتے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں ایک نئی زندگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کے وہ سے یہ نکلتا ہے کہ ہم تو اپنے مریض کے شکر گزار ہے کہ اس کی وجہ سے ہم یہ اچھا اب یہ جو بات ہے کہ ایک اچھ حد کے نیچے کوئی ایسے مریض ہیں جو کہ کوئی تیس کے قریب جن کے تعداد ہیں جو ابھی زیرے علاج ہیں اور ان کے والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور چاریس پچاس ایسے مریض ہیں جو پہلے زیرے علاج تھے اور اب بہارلی کی منزلیں تیہ کر رہے ہیں وہ بھی ہیں اور ان کے والدین بھی ہیں اور جو مریض کئی سال اپنی زندگی کو کامیابی سے گزار چکے ہیں نشہ چھوڑنے کے بعد وہ بھی موجود ہیں ان کے فیملی میمبر بھی ہیں تو یہ ایک ایسا اجتماع بن جاتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے شفاق کا بحث بن جاتا ہے کہ جنہوں نے پہلے روحانی بیداری پائی ہے وہ یہ جاگ لگا دیتے ہیں نئے لوگوں میں کے وہ بھی اپنی امیدوں کو جگائیں اور اپنی مایوسیوں سے نکل آئیں تو جو میں نے پہلے کہا تھا یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہنا کہ یہ دنیا بھر میں یہ ایک بہت یونیک قسم کا اجتماع ہے جو روزانہ ہوتا ہے شام چار بجے یعنی شہ پہر چار بجے سے لے کے چھ بجے کے درمیان کے جس میں ہر بندہ اپنے دل کھول کے رکھ دیتا ہے اور جو شرکت کرتا ہے اس کو خوبصورت ملتا ہے جو سٹیک ہولڈر سیشن ہیں وہ چکے اب ہزاروں کی تعداد میں ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ چکے یہ سارے سیشن انڈر کیمرہ ہوتے ہیں اور ان کا جو ریکرڈ ہے وہ موجود ہوتا ہے گلوز گروپ میں وہ سارے سیشن سب لوگ ویلنگ ویز کے ایکسپیرینس میں سے گدری ہوتے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک واحد یونیک فیکٹر ہے کہ جو نشے کے علاج کی دنیا میں ویلنگ ویز اور صداقت پلینک نے انٹریوز کرایا اور دنیا میں اب کچھ علاج گئے ہیں جو اس کی کوشش کر رہی ہیں تلاش کریں تو اس پہلو پہ آپ کو ویلنگ بیز بڑی نمائی کامیاب یہاں حسن کرتا ہوا نظر آئے گا اور بہت سی دوسری علاج گئیں دوسرے ممالک کی بین الفوام علاج گئیں ہم سے رابطہ کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کر لیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ عینت کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں تو پھر ایسے کام بھی ہونے لگتے ہیں جن کا پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے سر 12 steps پروگرام کا کتنا رول ہے بکوز دنیا بھر میں نشی کی بیماری کے علاج کے لیے اسی پروگرام کو ہی فالو کیا جاتا ہے کسی علاج گا کا اس کو فالو کرنا کتنا نیسی سری ہے یہ تجویز کیا جاتا ہے امریکہ کی سرکاری جو بوڈیز ہیں جو اتھارٹیز ہیں ان کے طرف سے بھی اور WHO کی طرف سے بھی کہ 12 step پروگرام یا الکوہولکس انونیمس کا پروگرام اس کے بارے میں تجویز کیا جاتا ہے کہ جو بھی بہترین علاج گائیں ہیں ان میں یہ پروگرام ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے علاج کے دوران بھی جو نارکوٹکس انونیمس کے میمبرز ہیں وہ علاج گاہ میں آکے مریضوں کو انسپائر کرتے ہیں انہیں اپنی کامیابی سے نئے رستے دکھاتے ہیں اور علاج کے بعد بھی ہم تجویز کرتے ہیں کہ فالو اپ ٹریگمینٹ کے ساتھ ساتھ وہ جو لاہور کراچی اسلام آباد مری میں جو ن اے میٹنگ ہیں جنہیں ہم فیلو شپ کہتے ہیں جس میں مریض ایسے لوگوں کے جا کے درمیان بیٹھتے ہیں جنہوں یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی تنقید نہیں کرتا ایک تھپکی دینے کے انداز میں ہر روز مریضوں کو انکاریجمنٹ ملتی ہے تو یہ بڑا کارامت سلسلہ ہے جو دنیا کی ہر اچھی علاج میں ہوتا ہے اور ویلنگ بیز اور صداقت کی رکھنے بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے فیملی کے لیے بھی اور مریضوں کے لیے ہمارے ہاں پینٹا کون سیشنز ہوتے جہاں فیملی مل کر اور مریض مل کر آپ کوئی پروفیشنل نہیں ہے لیکن فیملی اور مریض مل کر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مسئلوں کا حل بات نکال رہے ہوتے ہیں تو کیا علاج گاؤں کو اس چیز کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے دنیا میں اطمام اچھی علاج گاؤں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مریضوں کے فیملی ممبرز کو بھی انکرج کرتے ہیں کہ وہ فیلوشپ میں جائیں یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے میل ملاب رکھیں کہ جو اسی مسئلے سے دو چار ہیں اور کامیابی کی کچھ منزلیں حاصل کر چکے ہیں اور کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسی میٹنگز میں جانے کی ترغیب دیتے ہیں فیملیز کو لیکن ایک ایڈڈ فیچر یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایک رواج ڈالا ہے جنہیں ہم پینٹاگون میٹنگز کہتے ہیں کیونکہ شروع میں دو ہزار پانچ میں جب یہ میٹنگز کا آغاز ہوا تو اس میں پانچ لوگ تھے تو پینٹاگون اس کا نام رکھ دیا جا اب اس میں سیکنکروں کے درات میں اس کے میمبرز ہیں اور جن کے بچے نشے سے شفاہ آ چکے ہیں اور ہر منڈے کو ویلنگ ویز کے پرمسز میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جسے پینٹاگون میٹنگ ہوتی منڈے کو شام پانچ بجے جس میں کوئی بھی شرکت کر سکتا ہے جس کا مسئلہ نشے سے تعلق رکھتا ہو یا جن کی فیملی میں یہ مشکل پیش آ رہی ہو اس میں کوئی ڈاکٹر یا ساکیٹریس یا ساکولوجس شریک نہیں ہوتا اور یہ میٹنگ ان کی پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہے جس میں وہ اپنے سیکھے ہوئے جربات کی بدولت اور اپنے علم کی بدولت ایک دوسرے کو مدد فراہم کرتے ہیں مریضوں کی اور فیمیلیز کی پراؤگریس کو کیسے میر کیا جائے بہترین علاج کا یہ بھی اہم فرض ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹس اور ان کی فیمیلیز جن کو وہ ہیلپ کریں ان کی پراؤگریس کبھی نابطول کا نظام رکھیں اس میں ہمیں ہر وقت تعین کرنا ہوتا ہے کہ مریض کا اس وقت کسی خاص لمحے میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں ایک ایسا گول جو اگر اچیو نہیں کیا تو سارا منصوبہ کھٹائی میں پڑ جائے گا نابطول کا نظام مریض کے لیے فیملی کے لیے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز گربڑ ہوگی تو کیا کریں گے اور گربڑ کو کیسے پہلے اسیس کریں گے کہ یہ گربڑ ہونے والی ہے اور انٹسپیشن جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں یعنی پروجیکٹڈ سکور جسے کہتے ہیں ہم دیکھ سکیں جیسے جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم تیس پہ چار آؤٹ ہو تو پروجیکٹ سکور کیا ہوگا تیس پچھار ہے تو سیونٹی ایٹی تو ہمیں تیس پہ جب چار آؤٹ نظر آئیں گے یا کوئی پرابلم نظر آئے گا تو پھر پیویلین میں سوچ بچار چل رہی ہوتی ہے نا کہ کس کو بھیجے جو جا کے معاملے کو سنبھال لے ٹھیک تو جو میڈل آرڈر آتی ہے اور وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ تیس پہ چار آؤٹ تھے لیکن اب نووے پہ پانچ آؤٹ ہو ہے تو پروجیکٹڈ سکور بدل جائے گا جب تیس پہ چار آؤٹ تھے تو لگتا تھا ستر پہ سارے آؤٹ ہو جائیں گے لیکن پھر جب نووے پہ پانچ سر آؤ فاملیز کے لئے ایڈوکیشنل میٹیریل بھی ایک ایڈوانس ٹھیکمنٹ کا سائن ہوتا ہے کہ صرف کانسلنگ ایک ایسا لٹریچر پروائیڈ کرنا جسے کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ ان کا اس علاج میں اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا خود کا خیال رکھنا کتنا دنیا بھر میں جو عالی درجے کی علاج گئے ہیں تو وہ پبلشنگ ہاؤس بھی ہوتے ہیں جہاں سے میری ٹریننگ ہے ہیزل ڈن ملیسوٹا میں تو وہ بقیدہ ایک پبلشنگ ہاؤس ہے جن کی سینکڑو تصنیفات ہیں بہت سی کتابے ہیں جو انہوں نے پبلش کی ہوئی بہت سی ویڈیوز ہیں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں تو اس کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ویڈنگ ویڈیوز اور صداقت کی بہت سا ریٹریچر پبلش کرتا ہے اردو زبان میں خاص طور پر تاکہ لوگ اچھی طرح سے جو پرنس اپس سکے پھر جو زمانہ بدل گیا تو ویڈیوز کے ذریعے بہت سا کام ہوتا ہے تو کوئی سات ہزار سے زیادہ ویڈیوز ہے یوٹیوب پہ جو کہ ویلنگ ویز میں بنائی گئی پچھلے پینتانیس سال میں اور جن سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے بے شمار لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں طرف سے ہمیں بہت ہی اچھا فیڈبیک ملتا ہے کیونکہ ان کی زندگی میں انٹرنیٹ کا استعمال گوگل کا استعمال پاکستان سے بڑھ کے اور ان کا فیڈبیک جو ہے ہمارے دن بناتا ہے سر treatment سینٹر میں سائنٹیفک اپروچ کا ہونا بہت لازم ہے یعنی ہم کسی بھی لیول پر چاہے وہ ڈیٹوکس فیکیشن ہے چاہے وہ کانسلنگ ہے گروپ سیشن ہے فیملی کانسلنگ ہے سکل ٹرین ہے یا whatever کامن سینس کو استعمال جسے آپ نے سٹیک ولدر سیشن کی بات کی تو اس میں بھی آپ جب تک پیورلی سائنٹیفک اپروچ کو اپارٹ کو فوراں سے پہچان لیتے ہیں سو سائنٹیفک ہونا کتنا ضروری ہے دیکھیں یہ ہی سائنسی معاملہ ہے اس میں ضعیف اتقادی کی یا کامن سینس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ٹائم ٹیسٹی ایویڈنس بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہی دنیا میں بیس سمجھے جاتی نشے کی بیماری میں بھی اور دیگر امراض میں بھی تو یہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے اس کے بارے میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے بینر کوئی طریقہ ہے اور اسے فالو کیا جانا چاہیے دنیا بھر میں چالیس ماہرین امریکہ میں بیٹھتے ہیں اور وہ پرنسپل آف ڈرگ ہوتی ہے اور ہر سال ان میں سے کچھ نئے ڈاکٹر شامل ہوتے ہیں کچھ پہلے ڈاکٹر جو ہے ایگزٹ کر جاتے ہیں تو ایک ہر سال اس کو بہتری کی شکل دینے کا احتمام کیا جاتا ہے اور سائنٹیفک علاج کیا جائے گا تو نتائج بھی بہتر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمان ہے کہ انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے پر میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ ہم بہترین کام بھی کریں تو شفاہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جب تک وہ اپنا فضل نہیں کرتا شفاہ ایک خواب ہی رہتی ردی کرتا ہے اور چند دن کے بعد جب وہ ٹانکیں نکال دی جاتے تو زخم پھر نہیں کھلتا تو ڈاکٹر نے تو صرف زخموں کے کنارے ردی کیے تھے تو وہ کون ہے جس نے اس زخم کو اپنے فضل اور میربانی سے پکا کر دیا اور زخم بھر گیا اور یہ جو نشے کی بیماری کا معاملہ ہے جس میں گھروں میں بہت تلاتم ہوتا ہے بہت پساد ہوتا ہے بہت پریشانیاں ہوتی ہے تو آپ یوں سمجھے کہ ہر شخص کا دل ہے وہ زخموں سے بھرا ہوتا ہے اور وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ بہت شیم فیل ہوتی ہے اور ان کے اندر سے کچھ چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں جو بے آواز ہوتی ہیں ان کی کچھ زخم ہوتے ہیں جو باہر سے دکھائی نہیں دیتے کیونکہ ان زخموں کے مو اندر کے طرف ہوتے ہیں تو ہم ایک ایسی سپیشلیٹی میں کام کرتے ہیں جہاں لوگ اپنے دکھ کو اندر ہی اندر پی جاتے ہیں اور ان کے جہرے سے آیا ہوتا ہے اور جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن ہر دم ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ خوشیوں کا اعتمام کر کیونکہ یہ بہت دکھ جیل چکے ہیں اور یہ بہت ڈیزرور کرتے ہیں کہ زندگی کا ایک حسین مزہ پھر نئی سے چکھنے لگی شوکر شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے